ایک پرانی کہوت ہے ہم کیا تھے کیا ہیں اور کیا ہوں گے ابھی ایک زمانہ تھا جب پوری دنیا میں بھارت کی آواز سنی جاتے تھی اس دفعے جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے خاص کر میڈل ایسٹ میں ہو رہا ہے خاص کر ایران اور امریکہ کے بیچ بھارت کو شامل تک نہیں اس میں کیا گیا اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ بھارت سے بات بھی کی جائے جن جن دیشوں سے بات کی امریکہ میں حملے سے پہلے جس میں قاسم سلیمان نے مارا گیا اور اس کے بعد جن جن دیشوں سے بات کی ان کے میں آپ کو نام بتا دوں مائک پومپیو ہے جو یو اے سیکیٹری اف سٹیٹ ہے انہوں نے پاکستان کے آمی چیپ کمر جاوید باجوا سے بات کی فون پر چانیز سٹیٹ کانسلر یینگ جی چےہی سے بات کی ریشین فورن مینسٹر سرجائی لاوروہ سے بات کی بریٹش فورن سیکریٹری سے بات کی فرنچ فورن سیکریٹری سے بات کی جرمن فورن سیکریٹری سے بات کی اور تو اور افغانستانی پریزیڈنٹ اشرف گنی سے بات کی اور بھارت سے بات نہیں کی ذکر تک نہیں کیا 인 فارم تک نہیں کیا سوجنا تک نہیں کی ہار کر بھارت کے ویدیش مندری کو خود خون پو computing کرنا پڑا یو ایس سیکرٹری اف سٹیٹ مائک پومپوئی کو اور جو ان کے ایرانین کاؤنٹر پارٹ ہیں ویدیش منتری جعوید زریف کو اپنے آپ سے فون کرنا پڑا بھارت کو اس قابل بھی نہیں سمجھا گیا کہ بات بھی کی جائے ہم کیا تھے کیا ہیں اور کیا ہوں گے ابھی بہرحال اس کے بعد پردان سیوک نریندر موڈی نے سات تاریخ کو فون کیا ڈانلڈ ٹرمپ کو ڈانلڈ ٹرمپ نے بڑی چالاکی سے نیدلی کو شامل کر لیا تھا کہ کاسیم سلمانی کے پاس پورا پلان تھا ہے نیدلی کو ٹارگٹ کرنے کا بھی لیکن بات تک نہیں کی ہمیں ان فارم تک نہیں رکھا اور کچھ نہیں تو نریندر موڈی کو خود فون کرنا پڑا کہ نئے سال کی مبارک دینے کے لیے فون کیا ہے اور ایران اور امریکہ کے درمیان جو چل رہا ہے اس کا ذکر تک نہیں ہوا ہماری اب یہ حالت ہو گئی ہے کہ ہمیں سوچنا تک نہیں جاتی نہیں دی جاتی اور کیوں نہیں دی جاتی میرے ایک دوست ہے فیس بک کے ان کی اجازت میں نے مانگی ہے یہ پڑھنے کے لیے انہوں نے جو لکھا ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ ہمارے پاس نہ تو تیل کے کنویں ہیں جو ہماری پرواہ کی جائے ٹھیک ہے اور مطلب کہ تیل کے کنویں ہوتے تھے تا تیل کے بھنڈار ہوتے جیسے ایران کے پاس ہیں عراق کے پاس ہیں لیبیا کے پاس تھے سعودی عربیہ کے پاس ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہمارے یہ جو جتنے بھی ہیں پرزان سیوک موڈی یا شاہ یا یوگی عدد تیناس جیسے لوگوں کو خام خامے مطلب برداشت بھی کیا جائے ہمارے پاس تیل کے کنویں بھی نہیں ہمارے نزدیک افغانستان جیسا کوئی دیش بھی نہیں ہے جس کو کنٹرول کرنے کے لیے پسچیمی دیشوں کو آپ کی ضرورت پڑے اس کے علاوہ آپ چین جتنے مضبوط میں نہیں ہے ہم چین جتنے مضبوط میں نہیں ہوگئے کہ سب کچھ کے باوجود دنیا آپ کے ساتھ بزنس کرے گی دنیا نے بزنس کرنا بند کر دیا ہے جو حالت ہماری ہے فورن انویسٹرز پیسہ نکال رہے ہیں ٹھیک ہے جی ڈی پی گروت کے قارن دنیا کی دلچسپیں آپ میں تھی کہ جی ڈی پی بڑھ رہی ہے اور سب سے تیز بڑھ رہی ہے اسے یہ کیا نامس کا یوگا ٹیچر رام دیو رام دیو جیسے ارث شاستریوں نے صلاحہ ایسی دھی کہ سرکار جی ڈی پی کی گروت کم ہوتی گئی اور دیکھتی رہی سپیرچولزم میں بھی دلچسپی تھی دنیا بھارے ایک آدھیاتمک دیش ہے بہت ہی آدھیاتمک چنٹنیاں پر ہوا ہے سنت ہوئے ہیں اچیٹرہ وغیرہ اب جو سپیرچولزم ہے جو ہمارا آدھیاتم ہے اس کا چہرہ ہے ایک شخص جس کا نام ہے جگی واسودیو دوسرا ہے جو اپنے نام کے آگے ڈبل شری لکھتا ہے تیسرا ہے جو ہے تو یوگا ٹیچر عویہ پاری بھی بن گیا ہے رام دیو اب جو دھرم شاستروں اور آدھیاتم کی باریک جانکاریاں پہلے پشچم کے ودوان خود پڑھتے تھے ایکسپیرین کرتے تھے سمجھاتے تھے اب اس میں بھی ان کی دلچسپی نہیں ہے تو آپ کو کوئی فون بھی کیوں کرے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں آپ سوفٹ پاور کے قارن جانے جاتے تھے اور جو جگہ بھارت کو سوفٹ پاور بنا رہے تھی اب اس جگہ پر موجودہ سرکار کا قبضہ ہے جہاں جی اینیو میں جو کچھ ہو رہا ہے پوری دنیا میں دکھ رہا ہے پوری دنیا میں پروٹس چل رہے ہیں پورے بھارت کی یونیورسٹیز میں پروٹسٹ چل رہے ہیں ٹھیک ہے دنیا کا کیا ہے دنیا آپ کو چھوڑ کر آگے چل دے گی اس لیے ایران اور امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی آگ اور پھیلنے کی امید ہے آشنگ کا ہے اور اس کی جو تپش ہے وہ بھارت تک بھی پہنچے گی بھارت میں اس کا اثر کیا ہوگا کہ اگر دس ڈالر بھی ایک کروڈ آل کا بیرل بڑھتا ہے تو ڈیڑھ بلین ہر مہینے ہمارا بل بڑھ جاتا ہے ڈیڑھ بلین یوئیس ڈالر کا ٹھیک ہے اور اس سے جو مہنگائی ہے ہماری ریٹیل کی ہولسل کی نہیں ریٹیل کی جس کا سیدھا اثر بھارت کے ناغرک پر پڑھتا ہے وہ 0.4% بڑھ جاتی ہے اس کے علاوہ جب سے یہ حملہ ہوا ہے سلیمانی پر حملہ ہوا ہے اور تیل کی قیمتیں بڑی ہیں دلال سٹریٹ سوموار کو دلال سٹریٹ پر ہی ممبئی کے تین لاکھ کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے سنس ایک سات سو اٹھاسی پوائنٹ گیرا ہے روپیہ جو ہے وہ بہتر روپے ہو گیا ایک ڈالر کے مقابلے بہتر روپے سے بھی مطلب کم ہو گیا مطلب آپ کہہ سکتے ہیں جو گولڈ پرائسز سے سونے کے پرائسز تھے وہ اکتالیس ہزار سات سو تیس روپے دس گرام کے ہو گئے یہ ابھی تک اتنے زیادہ نہیں ہوئے تھے ٹھیک ہے اگلے دن پھر سٹیبلائز وہ ہو گئے تھے آٹھ ملین یعنی اسی لاکھ لوگ بھارتی ایسے ہیں جو میڈلی اسٹ پہ رہتے ہیں اپنی روزی روٹی کم آتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ ہر سال ہر سال چالیس بلین یو ایس ڈالرز بھارت کو بھیجتے ہیں ریوٹنسز بھارت کو بھیجتے ہیں اور ان میں وہ وہ لوگ بہت کم ہیں جو یہاں سے میڈیکل انجینئرنگ سائنس کی پڑھائی کر کے امریکہ وغیرہ میں گئے ہوئے ہیں وہ لانگ ڈسٹنس اپسینٹی پیٹریوٹس ہیں جو موڈی موڈی کرتے ہیں ہاوڈی موڈی کرتے ہیں یہ میڈلی اسٹ میں کام کرنے والے وہ لوگ ہیں جو پلمبرز ہیں فٹرز ہیں انجینئرز بھی ہیں ان میں اور جو چھوٹے بزنسمن ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بھارت کو پیسہ بھیجتے ہیں وہ لوگ نہیں بھیجتے جو سیلیکون ویلی میں بہت کم بھیجتے ہیں وہ ٹھیک ہے تو یہ جو پیسہ آئے گا چالیس بلین جو آتا رہا ہے اس پر بھی بہت اثر پڑے گا یہ جتنا بھی پیسہ باہر سے آتا ہے جو میں بھارتی بھیجتے ہیں اس کا یہ قریب پچاس پرسنٹ ہے جو اکیلے میڈلیس سے آتا ہے تو ہم کیا تھے کیا ہیں اور کیا ہوں گے ابھی دنیا میں ہمارا رسوخ کم ہوتا جا رہا ہے رتبہ کم ہوتا جا رہا ہے ہماری بات نہ صرف نہیں سنی جا رہی ہے بلکہ ہمیں سوچنا تک نہیں دی جا رہی ہے تھک ہار کر ہمارے ویدیش منطری کو ہمارے پردان سیوک کو خود فون کرنے پڑتے ہیں جبکہ دوسری طرف وہ ہر ایک کو فون کر رہے ہے امریکہ والے یو ایس سیکرٹی آف سٹیٹ میں دوبارہ بتاتا ہوں آپ کو کس کس کو فون کیا پاکستان کے آمی چیف کمر جعبید باجواہ کو چین کے سٹیٹ کاؤسلر یینگ جیچے کو رشن فورن مینسٹر سرجے لاوروف کو بریٹش فورن سیکرٹری کو فرنچ فورن سیکرٹری کو جرمن فورن سیکرٹری کو افغانی پریزیڈنٹ اشرف گنی کو اور اس لیے مجبوری میں آ کر جیسے کہنے چوئنگ یور پرائیڈ بیجی تھی کا گھونٹ نگل کر ہمارے ویدیش منطری اور پردان سیوک کو خود فون کرنے پڑے ویدیش منطری نے تو امریکہ کی ویدیش منطری کو فون کیا اور ایران کے ویدیش منطری کو فون کیا خود پردان سیوک نے نئے سال کی مبارک دینے کے لیے فون کیا ایران اور امریکہ کے بیچ جو ہو رہا اس کا ذکر نہیں ہوا ایک بار پھر ہم کیا تھے کیا ہیں اور کیا ہوں گے ابھی جو ہمارے اصلی مددے ہیں بیروزگاری کے مددے ہیں ارتھوے وستہ کے مددے ہیں جس طرف ہماری ارتھوے وستہ جا رہی ہے ایک دم کلولیس ہیں لوگ سرکار میں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اندھیرے میں تیر مار رہے ہیں کہ شاید کوئی تیر لگ جائے مہنگرو سوامی ہمارے دوستہ ان کا کہنا ہے کہ یہ پردان سیوک نریندر موڈی کے لیے ان کے لیے گھر واپسی کا سمجھ ہے کیونکہ ساڑھے پانچ سال ہو چکے دیش نہیں سمل رہا ان سے سارے دیش میں چرچہ چل رہی ہے کہ دیپی کا پادکو نے جینیو گئی اب وہ گئی تو اپنی مرضی سے گئی اپنی کنوکشن سے گئی ان کا نشچے تھا وہ جانا ان کا حق تھا وہ جانا وہ گئی جا کر ان چھاتروں سے ملی جن پر باہر کے گنڈوں نے حملہ کیا جن میں سے ایک بھی نہیں پکڑا گیا بلکہ چھاتروں کے خلاف ہی ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے جن کو چوٹے آئی ہے جینیو کی پریزیڈنٹ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے دیپی کا پادکو نے ان کو مل لے گئی اس کے بعد سے جو آئی ٹی سیل والے ہیں دیہاری پہ کام کرتے ہیں دو سو چار سو روپے کی دیہاری پہ وہ حرکت میں آ گئے اور یہ کہنا شروع کر دی کہ دیپی کا کی فلم کا آپ بائیکارٹ کریں ایک چینل تو یہاں تک چلا رہا تھا کہ پردرشن یا پروموشن مطلب یہاں تک بات ہو گئی ہے کہ میڈیا کتنا بس میں ہے کتنا کنٹرول میں ہے کتنا سرکاری کتنا درباری مکمل طور پر بن چکا ہے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اس کے لئے اینکر پوری طرح ذمہ دار نہیں ہے اینکر پبلک ٹرانسپورٹ بسز کے طرح ہوتے ہیں ایک جاتی ہے دوسری بس آتی ہے اس کے لئے مالک ذمہ دار ہیں جو نیوز چینلز کے مالک ہیں وہ ذمہ دار ہیں جو اخواروں کے مالک ہیں وہ ذمہ دار ہیں وہ پوری طرح نرہندر بودی کے دربار میں بچھے ہوئے ہیں بہرحال جو لوگ اس وقت سٹیزنشپ ایمنمنٹ ایٹ کے خلاف ہیں بومبے سے بولی ووڈ سے وہ ہیں جعوید اکتر فرہان اکتر یاد رکھا جائے گا اس بات کو کون کون لوگ خلاف تھے اور کھڑے ہوئے اپنی ریڈ کی ہڈی دکھائیں جعوید اکتر فرہان اکتر دیا مرزا منوج باجپی اندراک کشب ہما قریشی رچا چڈا علی فضل شبانہ آزمی کبیر خان مہیش پھٹ سورہ بھاسکر سشان سنگھ سدھارت محمد زیشان ایوگ سبہ آزاد پرنیتی چوپڑا تاپسی پننو وشال بھارتواج جاوید جعفری آلیا بھٹ ریتیش دیشمک وشال ددلانی اپرنا سین ہنسل مہتا نیرد جگیوان بجوی نامبیار انبھاو سنہ انوراق باسو رینوکا شہانے سونم کپور پوجا بھٹ جنیلیا دیشمک کنیکا ڈھلوں کرتی سینن پلکت سمبرات لیزا رے ورن گروور اور انیا انیا میں میرے پریوار کے لوگ بھی شامل ہیں میں نام نہیں لینا چاہتا پہرحال جو لوگ سرکار کے ساتھ ہیں جو ڈینر پہ گئے تھے پیوش گوئل کے ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے بیجے پی نے اس میں سی اے اے کے ساتھ ہے جو سردنشپ ایمنمنٹ ہے اس میں ایک شان ہے گائک ہے یہ پھر ایک تنیشہ مکرجی ہے یہ ایکٹر ہے پھر رنبیر شوری کومیڈی کرتے تھے رنبیر شوری ہیں آنیل شرما ہے ایک ڈائریکٹر ہے آمار اپاد ہے یہ بھی ایکٹر رہے ہیں انوراجے پاٹل یہ بھی ایک ڈائریکٹر ہے اور پریت ہمسی جو اور لوگ ہیں جو سرے آم کھل کر سامنے آ کر سپورٹ کرتے ہیں سیڈنشپ ایمنمنٹ ایکٹ کا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں کم سے کم معلوم تو ہے ہم ان سے سہمت ہو نہ ہو دوسری بات ہے لیکن کھل کر سپورٹ کر رہے ہیں اس میں پریش راول ہیں ویویک اگنی ہوتری ہیں ویویک اوبرائے ہیں انپم کھیر ہیں اس وقت چپ ہیں نا جانے کہاں ہیں برحال انہوں نے ایک دنر بھی کیا تھا پیوش گول نے اس میں کیلاش کھیر گئے تھے بہت بڑے بڑے سب تمام لوگوں کو بلائے تھا لیکن جو لوگ گئے تھے وہ صرف کیلاش کھیر اروشی روتیلا رنبیر شوری بھوشن کمار کنال کولی ابھی شیخ کپور شان پرسون جوشی ایک فقیری ہے آپ میں ایک فقیری ہے آپ میں یہ ان کی ان کا claim to fame یہ ہے کہ پردان سیوک سے انہوں نے لندن میں کہا تھا کہ ایک فقیری ہے آپ میں یہ وہ پرسون جوشی ہیں رتیش صدھوانی ہیں پھر ایک انل شرمہ ویپل شاہ وغیرہ یہ نامم آپ کو بتا چکے جو لوگ بالکل خاموش ہیں جنہوں نے کوئی stand نہیں لیا یہ بھی ان کا حق ہے کہ کوئی stand نہ لے تٹست رہے لیکن ایسے معاملوں میں ایسے حالات میں جو تٹست ہوتے ہیں وہ بھی اتنے بڑے اپرادی ہوتے ہیں جو لوگ تٹست ہیں non aligned ہیں شانت ہیں خاموش ہیں ویسے ہمارے ٹیلیویشن سیٹس پر تیل بیشنے آ جائیں گے کس طاقت پر آئیں گے کہ لوگ ہمیں سنتے ہیں جب لوگ آپ کو سنتے ہیں تو ایسے موقع پر بھی لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں یہ لوگ کون ہیں یہ لوگ ہیں امیتاب بچن یہ لوگ ہے شاروخ خان یہ لوگ ہیں کہہ رہا ہم ہیں آمیر خان سلمان خان یہ کنگنا رناؤت ان تمام لوگ یہ تمام لوگ وہ ہیں جنہوں نے stand نہیں لیا ہے ٹھیک ہے کپور جو خاندان اپنا آپ کو بہت بڑا فلموں میں مانتا ہے ان کا کوئی شک سامنے نہیں ہے کوئی نہیں بول رہا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بولنا ضروری ہے یا آپ کو مجبور کیا جا سکتا ہے لیکن جب آپ تیل بیچنے آتے ہیں سابون بیچنے ہمارے آتے ہیں یا کوئی میسیج دینے آتے ہیں دیش سے وغا جس کے پیسے آپ لیتے ہیں تو آپ اسی طاقت پر آتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں تو ایسے حالات میں بھی لوگ آپ کی بات سننا چاہیں گے آپ کی خاموشی کپ ٹوٹے گی ہمیں انتظار ہے نمازکار